دیش شیخ صاحب کیسا رحمد شیخ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ معیشت کی ڈائریکشن تو درست سمت میں ہے لیکن انہوں نے ایک ڈالر کی سمگلنگ کی بات کی دوسری انہوں نے مہنگائی یعنی بجلی اور جو روز مرہ اشیاء کی قیمتیں ہیں ان کی بات کی مہنگائی کی بات کی تو یہ تو دو بڑے پنکچرز تو کھڑے ہیں پھر معیشت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شوکت پیراچہ کوئی ہماری سمت درست نہیں ہے دیکھو سیدھی سیدھی بات ہے یہ پچھلے تیس چالیس سالوں میں ساری دنیا میں ہمارے جو قریبی ممالک نے ترقی کی ہے وہ کیا وہ ترقی کی ہے کہ ایکسپورٹ لیڈ گروس کی ہے کہ انہوں نے ایکسپورٹ اپنے بڑھائی ہے نہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل کے علاوہ کوئی آئٹم نہیں ہے آج بھی نہیں ہے ہم جو لون دیتے ہیں وہ نائنٹی تھری پرسنٹ بڑوں کو لون دیتے ہیں اور صرف بڑی بڑی انڈسٹری لگائی ہے ہم نے ہم نے ویلیو ایڈڈ انڈسٹری نہیں لگائی ہماری کوئی ایکسپورٹ سرپلس نہیں ہے کیا کر لوگے آپ آپ کا ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ کسی صورت میں کم نہیں ہو رہا آپ کا ڈالر کے اوپر پریشر رہنے ہی رہنے پھر ریوینو نہیں حاصل ہو رہا صرف آٹھ فیزد ہمارا قومی آمدنی کا ریوینو ہے پھر آپ نے درست کہا کہ ہمارے جو ایسوئیر ہیں سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ گاٹا ہی گاٹا کر رہے ہیں سب کو پتا ہے اس وقت تشخیص ہو چکی ہے مرض کا پتا لگ چکا ہے ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں ابھی نہ ہم اپنی ریجن میں ٹریڈ کر رہے ہیں ہماری ریجن میں ٹریڈ ہی نہیں ہیں ہم تمام ملکوں سے ہم نے بند کیا ہوا ہے انڈیا سے ہمارا دشمنی ہوئی ہوئی ہے جو بھی آلات ہیں جب ٹریڈ آپ دیکھیں تائیوان اور چائنہ آپ اپس میں بہت بڑا اختلاف ہے ان کا پولٹیکل لیکن انہوں نے اپنی ٹریڈ بند نہیں کی ہوئی چائنہ اور انڈیا کی سب سے بڑی ٹریڈ ہے ہم اپنے جان بوچ کے تو ہاتھ اپنے کٹبار ہیں ادھر ہم نے اب دس دنوں سے افغانستان میں ٹریڈ بند کی ہوئی ہے تو کس طرح ہم نے تو اپنے سارے ہاتھ روک دیئے نہ ہمارے پاس سیونگ ہیں نہ ہماری انویسٹمنٹس ہیں نہ ہمارا کرزے جو دیتے ہیں نائنٹی تھری پرزنٹ چند لوگوں کو دیتے ہیں آپ نے دیکھ لیا پیچھے یہ تین ارب ڈالر کا جو کرزہ اتنا بڑا دیا گیا طرف پہ تو صرف چھے دو تیر لوگوں کو دیا گیا اب ایگری کلچر ہمارا اس پر توجہ نہیں ہے ہمارا کوئی سمت درست نہیں ہے اور پھر کیا سوچ کے آیا تھا میں سوچ کے آیا تھا کہ میں نے دنیا دیکھی ہے میری عمر ہے ابھی سیونٹی سکس سے پلس ہو گئی ہے اب مجھے بتائیے کہ میں نے تو پوری دنیا اور آج سے سنتی سال پہلے میں کراچی چیمبر آف کامت انڈرستی کا سب سے لیالا ووٹ لے کے آج میرا ریکارڈ کراچی چیمبر کا قائم ہے میں پریزیڈنٹ بنا سوچ یہ تھی کہ وہ جو دوسرے ممالک کریں ہم بھی کریں میں نے چائنہ کو دیکھا کہ ان کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی ان کے بعد سائیکل تھے ایک گاڑی نہیں تھی وہاں پہ اور اس کے بعد کوریا شیخ صاحب آج اگر شیخ صاحب آج اگر بیجنگ جائیں شانگائی جائیں آپ کو وہاں چھوٹی گاڑی نہیں نظر آتی سائیکلیں تو دور کی بعد لیٹسٹ موڈل کی بڑی گاڑیاں نظر آتی ہیں ادھر کانڑی رکھیے گا میں آپ اسے شروع کر دوں گا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے غیر یقینی کی صورتحال وہ بھی معیشت کے سب سے بڑا پنکچر ہوا کرتی ہے اور آج کل تو ہے ہی غیر یقینی کی صورتحال صدر مملک کا تاریخ تجویز کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کہتا ہے اس کو ہو نہیں سکتے بلاول بٹی زرداری کہہ رہے ہیں کہ بتا تو دیں کب الیکشن ہوں گے اس غیر یقینی صورتحال میں تو پھر پہلا وکٹم معیشت ہوتی ہے